السلام علیکم ویلکم ٹو بیک مائی چینل کہان سنگھ ویلیج بلوگ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے آپ جہاں رہیں اللہ تعالیٰ کے حفظ و آمان میں رہیں اور صبح اٹھا نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد پینسو کو چارہ ڈالا اور اس کے بعد اب میں جا رہا ہوں باقی طرف آج نہر پانی کی جو ہے باری ہے ٹائم ہوتا ہے پانی لگانے کا عفتے میں ایک دفعہ ہوتا ہے وہ مقررہ ٹائم ہوتا ہے جس کسی بھی کسان کا ہو تو اس کے علاوہ ہم نے بچڑا جو ہے بیج لیا تھا جو لڑے کے آگے لگاتے ہیں تو ہم اب نیو ٹرین کر رہے ہیں تو وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں یہ گدے کا بچہ ہے کتنا بوٹی پھول ہے یہ اب پہلے میں جا رہا ہوں دوسرے ایویلی کی طرف وہاں پر ہم لیڑا کھڑا کرتے ہیں وہاں سے ہم نے لگانا ہے اور اس کو آگے لگا کے پھر ہم نے لے کے جانا ہے ابھی صبح صبح کا وقت ہے اس لئے لوگ لوگ کچھ سو رہے ہیں اور کچھ ابھی تک موہ تو رہے ہیں اس لئے گھڑیوں میں شانتی شانتی ہے اور یہ جو ٹیر ہے یہ چھلیوں کیا ہے مطلب کہ مکہی کا ٹیر سٹا جو آپ کو شہر میں تقریباً تیس رپیہ کا ایک ملتا ہے اب میں اوپر کی طرف جا رہا ہوں میرا ایک کزن ہے وہاں بھی تک مجھے کو لپٹا ہوا ہے یہ دیکھیں کیسے سو رہا ہے چوزی ساہے یہ دیکھیں انگڑھائی اس کی چیک کریں کتنی پیاری ہے اور تیرے نال نوکریان لا گئے تو آئی تک منجین لگ جائے ہیں یہ بہت رہا ہے سبو سب نیند بہت پیاری آتی ہے دیکھیں یہ ہمارا گاؤں ہے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے اور یہ سائیڈ پہ کروپس ہے فسل جات اور وہ جو آپ آگے دیکھ رہے ہیں یہ وہ توڑے ہیں جس میں مکہی پری ہوئی ہے ہیڈ پہ کروپس ہے ہڈ پہ sil comedy یہ بستر اپنا لے کے جا رہا ہے نیچے اور چار پائی کو ادھر اوپر رکھے گا اور یہ ہماریاں گوبر پڑا ہے گوبر تھافی بنا کے برکھا ہوا ہے اس کو اس کمرے میں محفوظ کیا ہوا ہے تاکہ اس میں پانی بغیرہ یا بارش بغیرہ نہ جائے اب میں نیچے جا رہا ہوں یہ ہمارا کچھن ہے چھوٹا سے بنایا ہوا ہے یہ کچھا کچھن ہے جو پکا ہے وہ آگے ہے یہ دیکھیں گوار پڑا لگایا ہوا ہے بالوں کو استعمال کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ پتینہ لگایا ہوا ہے یہ خرگوش بھی رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کیسے بٹر بٹر کھا رہا ہے خرگوش اور جو بکری ہے ان کا کبھی پیٹنے پڑتا اتنا مرضی چارہ ڈال لیں تو یہ کبھی ان کا پیٹنے پڑے گا دیکھیں یہ بچہ ہے دیلا اپنا چھڑا دکھا ہے یہ خرگوشوں کے لئے ڈبل بلڈنگ تیار کی گئی ہے انسان تو رہتے ہی رہتے ہیں لیکن ہم نے جانور کو بھی ڈبل بلڈنگ بنا کر دیئے ہیں ایک یہ نیچے بلڈنگ ہے یہ دیکھیں یہ سراغ ہے یہ رکھا ہوا ہے ایک یہ بلڈنگ ہے اور اوپر دوسری بلڈنگ یہ تیار کی ہوئی ہے یہ جو اوپر دروازہ کھلا ہوا ہے نیچے سے اوپر چڑھنے کے لئے جگہ بنایا ہوئی ہے اس لئے یہ اوپر بھی آ جاتے ہیں اور نیچے بھی چلے جاتے ہیں یہ نیچے دیکھو یہاں سے راستہ آنے کا ہو دیکھو دیکھ رہے ہیں یہ میں نے ایک بچہ بگڑ لی ہے ناکھن کاٹتا ہے یہ اور یہ بھی ایک نسل ہو رہا ہے بلیک بھی ہے دو تین نسل رکھی ہوئی ہے اور اس پر ہم نے داتری اور کپڑا وغیرہ پر لی جس کو کہتے ہیں وہ ہم نے رکھ دی ہے چارے کو باندھنے کے لئے اب ہم اس کو سیدھا کر رہے ہیں پیچھے ہو جائے پیچھے چھلے آ جائیں گے پھر کریں گے میرے مارنے وہ اوپر کوئل بیٹھے ہیں کوکو کر رہی ہے بتا رہی ہے کہ میں آتے کی ہوں اور یہ بارش مانگتی ہے جب بولتی ہے ابھی کل ہی بارش آئی ہے اور یہ اب پھر پیاسی ہو گیا کیونکہ یہ بارش کا پانی پیتی ہے اس لئے یہ کوکو کر رہی ہے اب ہم بچے کھولنے لگے ہیں ہی نہیں نہیں تبییت سیٹ ہو جائے گی اس کی کچھا 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 موسیقا 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 آج ہم نے اس کو پہلی دفعہ تکریم لگایا ہے بڑے سفر پنے کے جانے پہلے تو آج ساہ سبھ تھوڑا سا سفر کروایا ہے اس لئے یہ تنک آ رہی ہے تھوڑا سا اب یہ دیکھیں یہ پیچھے پیچھے آ رہی ہے اگر میں پیچھے ہوں تو یہ چلتی نہیں ہے درتی ہے یہ آگے کے جا رہے ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے یہ جو آپ بندہ دیکھ رہے ہیں یہ بہت خطرناک بندہ ہے اور دیکھیں یہ کیسے ڈھمک 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 کرتے آ رہی ہے آپ دیکھیں کیسے کیسے پاکی جا رہی ہے اب میں ان کے کپ جا رہا ہوں اس ویلی میں ان سے میں نے دودھ لینا ہے یہ گائیں لگائیں ہیں انہوں نے پاڑے پر دودھ نکالنے کے لیے اور میں اب اس ویلی میں گیا دودھ کا کہنے کے لیے کہ ہمیں آپ نے دودھ دینا ہے کیونکہ میری جو پینس ہے وہ ابھی دودھ نہیں دیتی کیونکہ وہ ابھی پراغنٹ ہے اس کے دو مارے آتے ہیں پھر ہم انشاءاللہ دودھ پیئیں گے اور اچھی طرح پیٹ پڑ کے دودھ پیئیں گے دیکھیں دیکھیں یہ بند ہونے والے کیونکہ کل بارش آئی دیں اس لئے انہوں نے کم کار دی ہے وہ آپ دیکھیں اوپر باری لکیر وہاں پر پانی ہوتا ہے آج ہماری باریاں پانی لگانے کی تو آج پانی کم ہے چلو ایسے بھی اتنی ضرورت نہیں آج پانی کی صرف ہم نے چارے کو لگانی ہے کھاد لگانی ہے اور پانی لگانا ہے بس بکیاں پانی تو کسی چیز کا ضرورت نہیں ہوتی ہم نے تیلی کارس کی ہے اس کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی بارش تو کافی آئی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مین پیاسی ہوتی ہے اور بارش کا پانی جو ہے وہ جلدی سوک جاتا ہے اس لئے یہ پانی کا پتہ نہیں چار رہا ہے یہ اس کو پیار کر رہے ہیں کہیں یہ ڈار نہ جائے یہ راستہ پہلی دفعہ دیکھ رہی ہیں پہلے کبھی اس طرف آئی نہیں یہ پہلی دفعہ آ رہی ہے اس لئے اس کو پیار دے رہے ہیں کیونکہ یہ جانور جو ہے یہ پیار سے چلتا ہے اور جب اس پر غصہ کریں گے تو یہ اور تنگ کرتا ہے وہ تنگ بھی ایسے کرتا ہے کہ انسان کی جانور خطرہ بھی ہو سکتا ہے ایسے تنگ کرتا ہے مارنے لگ جاتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھ ایسے جاتا ہے جتنی مرد کوئی شکار لیں یہ یکسہ نہیں ہے اور ایسے لیٹ جاتا ہے جیسے یہ مار گیا ہے ایسے لیٹ جاتا ہے تو کبھی اتفاق ہوا تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ جانور ایسے چھپل جاتا ہے جیسے یہ ابھی اس کے سانس مکمل ہو چکے ہیں لیکن پھر جو ہے کاریگار اس کا علاج کرتے ہیں یہ جس کی پوچھ ہے اس پر جو ہے کپڑا رکھ کے دندی کارتے ہیں پہلا لاج ہوتا ہے اس کی سانسیں جو ہے ناک سے بند کر دیتے ہیں کھڑا ہو جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کھڑا ہے ورنہ پھر دوسرا علاج ہوتا ہے اس کی پوچھل پر کبڑا رکھ کے کارتے ہیں تو وہ اس کا آخر علاج ہے اور وہ علاج کامیاب ہوتا ہے فوراں کھڑا ہو جاتا ہے اور ہم اپنے احچارے کی طرف بس پہنچنے والے ہیں یہ پہنچ چکے ہیں ان قریب اس کو ہم نے کھڑا کیا ہے پیار دینے کیلئے کہیں یہ نہ ہو یہ دل چھوڑ جائے اور پھر ہمیں بھی یہ چھوڑ کے کارپر کی طرف پاگ جائے وہ پائی صاحب کنارے بیٹھے ہیں یہ شکاری ہیں مچھلی دیکھنے آئے ہیں کہ مچھلی آئے ہیں کہ نہیں یہ دیکھیں پانی بہت ہی کم ہے آج لیکن ہمارے پاس سارے چار گھنٹے ہیں چار گھنٹے اور تیس منٹ ہمارا گزارہ ہو جائے گا ہمیں صرف پانی تھوڑا ہی لگانا ہے تیس طرف لے کیا تھا ہم بہت چھار دیتے ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے تو کھول دیئے یہ ہمیں اس طرف باندھ رہے ہیں اس لئے کیونکہ یہ آج نیو آئی ہے اس کو یہاں پر کاز جو ہے اس پر چھوڑیں گے یہ کاز کھائے گی تو اور کاز کھانے کے لال سے یہ روزانہ بہت پیار سے آئے گی اور ہمیں تانگ نہیں کرے گی اتنا جیسے ہم انسانوں کو پسند آیا کہ خود درخت کے پاس جائیں اور پھال توڑیں اور کھائیں تازہ پھال کھائیں تو جانور کے بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ تازہ جو ہے یہ کاز پسند کرتا ہے جائے اور خود اپنی دانتوں سے اس کو کاٹ کر کھائیں داتری جو ہے وہ یہاں پر رکھی ہے یہاں پر چھپا کر میں یہ ہمارا تیار ہے داتری اب بھی ہم دوسرا چارہ کاٹ رہے ہیں اور یہ بھی جارہ چارہ جو ہے ہمارا تیار ہو چکا ہے پھر اس کو ہم نے کاٹنا ہے اور کچھ ہے یہ آگے بھی ہم نے کچھ کی ہے جانوروں کے لئے کیونکہ دودھ نکالنے کے لئے اور جانوروں کا پیٹ بھرنے کے لئے چارہ بہت ضروری ہے ورنہ وہ کمزور ہو جاتے ہیں یہ جو ہے نہری پانی جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کام پانی ہے اور اس کے اوپر جانے کا راستہ ہے ایک سائیڈ پہ بھاگ ہے مروض کا اور دوسری سائیڈ پہ فصل ہے چارہ بھی ہم نے لے جا ہوا ہے ابھی مروض جو ہے ان کو پھل لگا ہوا ہے لیکن کل جو ہے بہت تیزاندی آئی ہو یہ آپ نیچے دے سکتے ہیں کہ پھل کتنا جائے ہوا ہے اور یہاں سے ہم نے یہ پانی باندھنا ہے جتنا بھی پانی آ رہا ہے کافی ہے چلو مارا گزارا ہو جائے مجھے تو لگتا ہے مشکل ہے کیونکہ نہیں ہوگا پانی کافی کم ہے پانی کی سطح جو نیچے ہے اور پانی جہاں پر لگانا ہے وہ اوپر ہے جاءوری یا نیچے یا نیچے اندھے کے نٹھی لاحقا اللہ 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 ہمارا چارہ ہمارا چارہ ایک کنار سے اوپر ہے اس کو ہمیں پانی لگانا ہے پانی آج کافی کم ہے شاید یہ پورا نہ ہو سکے یہ کچھ آم نیچے گرے ہوئے ہیں بے سی آم ہے اچاری ان کا ٹیم گزرتے جا رہے ہیں کیونکہ اس کے بعد انہوں نے خراب ہونا ہے اور پکنا ہے کیونکہ اچاری جو ہے اب تیار ہو چکا ہے یہ جلدی تیار ہو جاتا ہے تو یہ اس سے لئے یہ خراب ہو رہا ہے اور کچھ جو جب بارش آئی تھی کچھ دن پہلے تو اس کے ساتھ گڑا بھی آیا تھا اس کی وجہ بھی یہ بان جاتی ہے یہ ہم نے مرچ لگائی ہوئی ہے ماشاءاللہ بہت پیاری مرچ لگی ہوئی ہیں یہ ہم نے کافی عرصے کے بعد لگائی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ پھول بھی اور لگ رہے ہیں پھال لگ رہا ہے اور مرچ بھی کافی ہے اور یہ دیکھیں ایک پودہ تو دیکھیں یہ کتنا ماشاءاللہ بڑا ہے اور ایسے پھیلا ہوا ہے جیسے سارا قبضہ ہی اس کا ہے اور مرچ بھی ماشاءاللہ ٹھیک لگی ہوئی ہے دیکھیں اس کے اندر مرچ بھی ہے یہ صرف ایک پودہ ہے اتنا بڑا ہے تو ہمارے جامن جو ہے وہ بھی تیار ہو چکے ہیں تقریباً راز کو کالو بارش آئی ہے تو اب جو ہیں پاک چکے ہیں ہمارے بارش آئی ہے اور بارش سے جو ہے جامن وہ تیار ہو جاتا ہے ابھی کال بارش ہوئی ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے کچھ لکڑ وغیرہ یہ بھی ٹوٹ گئے تیز آندی کے وجہ سے یہ ہے ایک وہ اوپر کٹھا ہوا ہے وہ جامن جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں وہ کچھ تیار ہے جو مالی بغیرہ انہیں نے تڑھائی شروع کر دی ہے اوپر تو کافی اوپر ہیں وہ نظر نہیں آ رہے تو میں آپ کو نیچے دکھا ہوں نیچے گلے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ پڑا ہوا ہے یہ پرندے کاٹ کر کر نیچے پھینکتے ہیں اب ہم چارہ کاٹنے لگے ہیں کسی ل�ے کھون چadowsًے اے گند والا ڈف موسیقی 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 یہ لوگ مکہی کچارہ گاڑ رہے ہیں کہیے ہی تھوڑ تھوڑ کہیے ہی یہ جوانور صبح صبح آکر نایاں یہاں کہا رہے ہیں کنے کو پچھے آیا پٹھے وڑے جی کنے کو پچھے آیا تسری چول رسول آج کسی اگا نہیں آیا پھائیان تسری کسی کو پچھے آیا تسری اپکار کے پٹھے وڑی لوتے جی باس آیا جی بنا ادھر ہونا دیکھیں دیکھیں یہ دیکھیں جس بات کا ڈھر تھا وہ ہی ہو گیا کیسے بیٹھ گیا ہے ٹیٹھ ہے دیکھیں اس کی آنکھیں دیکھیں یہ دیکھیں کیا مرنے والی ایسے ہو گئے لیکن ہم اس کا علاج کریں گے ابھی بیک ڈیوی ڈیوی موسیقی 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 یہ پینس لوگ نائیں نائیں کر رہے ہیں یہ چرینے لے کے آئیں ان کو آپ ماشاءاللہ تعالی خیر کریں یہ بلکل ٹھیک جا رہا ہے پہلے یہ بیٹھ گئی تھی پھر ہم نے اس کا علاج کی خود ہی کھڑی ہوگی پھر یہ کچھ لوگوں نے جانور باندھ دیا بار سائے میں تو ابھی میرے کھڑے ہیں کار میں ابھی یہ چارہ وہاں پر کار پر رکھ کے پھر جانور لے کے آنے یہاں پر باندھ نہیں آکے پٹے کھوائے نو پٹے کھوائے نو پٹے نہیں کھانے چل رہا ہنے انہیں روزہ رکھا ہے رہا ہنے رہا ہنے روزہ رکھا ہے اب ہم کار کے قریب پہنچ چکے ہیں قریب پہنچ چھوائے موسیقی 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 اور کچھ یہ جانور باندھے ہوئے ہیں ادھر ابنے جانور آگے باندھنے ہیں دوسرے جانور کے نیچے یہ ان دو جانور کے نیچے جانور باندھے ہوئے ہیں یہ وہ آگے والے لڑنے کے لیے جا رہی ہے یہ بڑائی کرے گی یہ لڑاکن ہے پہلے سب کے ساتھ لڑائی کرے گی پھر یہ آتھائے گی جانور ہم نے یہاں پر باندھ دیئے ہیں اور یہاں پر گائیں کو باندھ آئے ہم نے اس کو یہاں پر اس لیے باندھ آئے کیونکہ یہاں پر کچھڑ ہے اور گائیں وغیرہ جو ہے یہ کچھڑ میں بیٹھ تھی نہیں اس سائیڈ پر سوکا ہے تو یہ یہاں پر بیٹھے گی اگر پینس کو یہاں باندھوں گا تو وہ یہاں چکڑ میں بیٹھ چاہے گی اور اپنے آپ کو ایسے گنتہ کار لے گی مٹی وغیرہ لگا لے گی گوبر وغیرہ کالو یہاں پر باندھے تھی اور میں نے پھر اس کو نیلایا اچھی طرح اور اب ہم بھاگ کی طرف جا رہے ہیں بھاگ میں چلتے ہیں اور یہ دیکھیں ہماری طرف جو ہے جامن تقریباً تیار ہو رہے ہیں یہ بلیک بلیک آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جامن ہے یہ جامن تیار ہو رہے ہیں یہ لوگ کچھ لوگ چالہ کاٹنے کے لیے جا رہے ہیں وہ کچھ کاٹ کر واپس آ رہے ہیں آجو آجو یار آجو اس مار کار پہ چلے جاؤ کار چلے جاؤ جانا کار کدھر جانا ہے کدھر کیا ہے بھاگ میں بھاگ میں کیا ہے وہاں پر کیا کرنا آپ نے آجو کھانے ہیں آجو کھانے ہیں یہ کافی دنوں کے بعد ادھر آیا ہے گاؤں میں پہلے یہ شہر میں تھا اس لئے یہ خوش ہو رہا ہے اور یہ سوامنگ پھول ہے جب اس کا پانی گنتا ہو چکا ہے یہ کافی دن کا یہاں پر کڑا ہے پانی کیونکہ ابھی چلی نہیں موٹر نہر آگئی ہے اس لئے کم چلتی ہے اور یہ پائیں پہ ہے اور یہ پائیں پہ سے گزرنا پڑتا ہے اور یہ چار پہیں نکال دیا ہے اور ان کو پڑی بٹھا دیا ہے یہ اتارنے نہیں ہے بیٹھا یہ ابھی کچھیں ہیں ابھی نہیں اتارنے پر یہ پائیں صاحب توتہ پکڑنے کے لئے آرہے ہیں انہوں نے کسی کا توتہ دیکھا ہے اوڑ کے آیا ہے یہ گریلو توتہ ہے میں آپ کو دیکھوں وہ اوڑ چاکے چلا وہ چلا گیا یہ شکاری کوتر پگڑ رہے ہیں یہ کوتر آیا ہے یہ لا رانگئے اوڑ رہا ہے یہ سب لوگ پگڑنے کے لئے کٹھے ہو گئے ہیں اور اس سے پیانس لگی ہوئی ہے یہ پانی پر بیٹھے گا آپ کو پیانس لگی ہوئی ہے اب اس کو پیاس لگی ہوئی ہے اس لیے یہ بیٹھ گئے ادھر ورنہ یہ اڑ جاتا اور یہ سامنے پڑھن رہا ہے یہ اس پانی سے مچھی پکڑ کے لے گیا ہے یہ والے پانی سے وہ دیکھا بھی کھا رہا ہے اس کے موں میں بچھلی ہے وہ سامنے اندر ہکتے بیٹھ گیا ہے کوٹرے سے کیسے کوٹرے سے剣 کرتے ہیں دیکھ گیا ہے ہے اب اس سے آگے چڑھا نہیں جاتا اب دوسرا جائے گا ہے اس سے آگے چڑھا نہیں ہے موسیقا موسیقا آ رہے ہیں آج ملتی تکھانی آج 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 آم آج 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 ہلا, ہلا 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 موط Destiny ہلا آپ پاس جزیں ہلا 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 موسیقی 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 ہمارے دل چھاڑ گئی دل چھاڑ گئی آپ پہ اٹھا گئے اب شکاری گھر کو واپسی جا رہے ہیں کیونکہ کبوتر جو ہے وہ کافی آگے نکل چکا ہے اب چلا گیا یہاں سے اس کو پیاس آگئی تھی پانی پینے کے لئے یہاں پر بیٹھتا تھا لیکن ان لوگوں نے پگڑنے کی بہت کوشش کی اور کافی دیر ان کے پیچھے لگے رہے ہیں